اسلام علیکم تھانا سمناباد لاہور مدرسہ مدنی مسجد نیشنل بینک کالونی پکی ٹھٹی میں چودہ سالہ بچے انس کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اپنے زخموں کا تاب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بچہ جو ہے وہ مسلسل چار دن تک زیر علاج رہا جس کے بعد وہ بچہ دم توڑ گیا اصل میں یہ معاملہ مکمل تھا کیا یہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں یہ بچہ محمد انس کیونکہ پچھلے دنوں بارشوں کا جو طویل سلسلہ تھا وہ پاکستان بھر کے اندر جاری تھا انیس ستمبر کو یہ بچہ چھٹی کرتا ہے بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہوتا ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ بچہ چھٹی کرتا ہے جبکہ بیس ستمبر جب صبح یہ بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس مدرسہ یعنی کہ مسجد نیشنل یہ جو مدنی مسجد ہے نیشنل بینک کالونی کے ساتھ یہاں پہ جو کاری ہیں کاری شویب ان کی جانب سے یہ بچے کو جو ہے وہ کافی زیادہ مارا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے زور زور سے اس کو زمین پر پٹھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بچے کو جو ہے وہ کافی زیادہ تشدد کا جو نشانہ ہے وہ بنایا جاتا ہے بچے کی جب حالت غیر ہوتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بچے کو کافی زیادہ مارا پیٹا گیا تو اس کے گھر والوں کو اطلاع دینی چاہیے لیکن جو کاری صاحب ہیں یہ بچے کو کسی بھی قسم کی نہ تو بچے کے گھر والوں کو اطلاع دیتے ہیں اور نہ ہی اس بچے کو جو ہے وہ ہوسپیٹل کے اندر منتقل کرتے ہیں یا کسی بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہوسپیٹل کے اندر جو بے دیا جائے بچے کو نیم مردہ حالت میں گنگا رام ہسپتال کے اندر جو ہے وہ چند دیر کے بعد اس کو گنگا رام ہسپتال کے اندر بیج دیا جاتا ہے جو کہ بچہ محمد انس جو ہے یہ تقریباً چار دن تک اس کو جو ہے وہ وہاں پر یہ زیرے علاج ہوتا ہے جبکہ یہ اپنے زخموں کی تاب نال لاتے ہوئے یہ بچہ دم توڑ جاتا ہے اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ایک تو بچوں کو پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت دے دی جاتی ہے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کر جو انگریز ہے وہ بنے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا جو سائنس دان ہے وہ بنے ہوتا کچھ ہیوں ہے کہ ایک پڑھائی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر سختی بہت زیادہ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب پڑھائی سخت ہوتی ہے تو بچے کو کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں ملتا بچے کا جو ذہنی طور پر کافی زیادہ میوس جو ہے وہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پڑھائی سے بھی چلا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ کام پر لگا دیا جاتا ہے اصل معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی کافی زیادہ سختی کر کے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی سے دور کر دیتے ہیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں کافی زیادہ پہلے بھی آ رہے ہیں اور اس کے اندر استادہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سختی سے بچوں کے ساتھ نہ آپ اپنا عمل دوہرائی کریں بلکہ نرمی کے ساتھ بچوں کو پڑھائی کریں